بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے اپنا جو لیسن پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے ٹیکسٹ بک ایڈ پیج نمبر فیفٹی ایٹ فونکس یونٹ نمبر فور ایکسائٹنگ چوائسز میکنگ چوائسز ٹھیک ہے چیپٹر کا نئے میں میکنگ چوائسز انتخابات بنانا ٹھیک ہے وی آر گیون آر چوائس ٹوڈے اس کی جو ہے ریڈنگ کرتے ہیں وی آر گیون آر چوائس ٹوڈے ہمیں جو ہے آج جو ہے ایک چوائس جو ہے ایک انتخاب دیا گیا یا دے چکے ہیں آئیدر ٹو گو ٹو دا پارک اینڈ پلے کہ ہم جو ہے یا تو پاک جائیں پاک جائیں اور کھیلیں اور سٹے ایٹ ہوم یا گھر میں رکیں اور سو دیٹ وی می ہیلپ آر مدر یا پھر شاید ہم اپنی ممہ کی اپنی ماں کی جو ہے وہ مدد کریں with the cause of the day جو گھر کے دن کے پورے جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر outside it has started to rain باہر جو ہے وہ بارج جو ہے شروع ہو چکے ہیں but now we won't complain لیکن ہم جو ہے اب شکایت نہیں کر سکتے should we decide to make a paper chain اب جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہمیں چاہیے کہ اب جو ہے ہم ایک paper کی کاغس جو ہے وہ ایک لڑی ایک زنجیر بنائے اور should we play with my toy train یا پھر ہم جو ہے وہ اپنے train والا جو کھلونا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کھیلیں اس کے اوپر میں نے words meaning لکھیں ہیں آپ سب نے انہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ note کر لینا ہے اور اس کی reading جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے اور سب سے پہلے must ہے کہ آپ اس کے اوپر date mention کریں اپنی ok students اب جو ہے ہم اپنے practice book کی طرف چلتے ہیں practice book at page number 52 two phonics walls digraphs کے اندر آ جائیں tick the pictures with the ai sound جس کے اندر ai sound آ رہا ہے ہم نے اس کے اوپر وہ ٹک کرنا ہے سب سے پہلے ہے clouds یہاں پہ دیئے بارش ہو رہی ہے it's mean rain r a i n تو it's mean اس کے اندر ai ai sound ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے ٹک کر دیں گے اس کے بعد second picture کی طرف آتے ہیں یہاں پہ paint اور brush رکھا ہوا ہے p a i n paint ہے paint کے اندر ai sound آ رہی ہے it's mean ہم اس کے اوپر tick کریں گے next ہے pen p e n pen it's mean اس کے اندر ai sound نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کے اس کو چھوڑ دیں گے نیچے آ جاتے ہیں نیچے بھے box بنا ہوا ہے b o x box کے اندر ai sound نہیں آتا it's mean ہم اس کے اوپر بھی کوئی tick جو ہے وہ نہیں لگائیں گے اس کو آپ note کر لیں اور جو ہے اس کے اوپر بھی date mention کریں اور آپ نے جو کام کرنا ہے h work میں وہ آپ نے کرنا ہے جو words meaning ہے وہ آپ نے c work اور h work دونوں میں جو difficult words میں نے لکھوائی ہیں وہ آپ نے کرنا ہے بچوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں lesson کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور دعاوں میں اپنی teachers کو اور school کو یاد رکھیں پیمانیل